اور رکھ خبروں کا اتر پردیش کے پورو مکھی منتری اور سماجوادی پارٹی پرمک ملائم سنگھ یادو کے پوتے اور مینپوری سے ایس پی سان ستیج پرطاپ یادو کا آج ہونے والے تلق کی تیاریاں پوری ہو گئی ہیں راشتے جنرلتہ دل پرمک لالو پرساد یادو شکروار کو اپنی بیٹی راج لکمی کا تلق لے کر صحفی پہنچے لڑکی پکش کے لوگوں کو ٹھہرانی کے لیے ٹینٹ والوں نے یہاں ایک خاص کالونی بنائی ہے جس سے بیہار پورم نام دیا گیا ہے اس وجہ سے تلق کی تیاریوں پر خود ایس پی مکھیا ملائم سنگھ نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ تلق سمارو میں پردان منتری کے آگمن کی بھی سمبھاونا آئے ہیں ایس پی پرمک نے شکروار دوپہر سمارو اس طل کا خود جائزہ بھی لیا ان کے ساتھ بدائیوں سے سانسد اور ان کے بھتیجے دھرمی اندر یادوں بھی تھے ملائم نے موڈی کے بیٹھنے کے اسطحان سے لے کر کارکرم کے منچ تک کا خودنری پشنٹ کیا ساتھی موڈی کس طرح سے کارکرم اسطل تک پہنچیں گے اس کی بھی جانکاری لیا اور ضروری تشاہ نردیش بھی دیئے ایس پردان منتری نریندر موڈی کے علاوہ گری منتری راجنات سنگھ بچن جیسے کئی وی وی آئی پی مہمان شامل ہوں گے سمارو میں سوال آکھ مہمانوں کے آنے کی امید ہے سمارو میں پردان منتری کے آنے کی وجہ سے سرکشہ ایجنسیاں بھی چوکننی ہو گئی ہیں جس جگہ اطلاق ہوگا وہاں کی سرکشہ کی کمان ایس پی جی نے سنبھال لی گئے زیادہ آپ کو آج بہت اہم کارکرم آجویت ہونے والا جس کو لے کر سیف آئی میں تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں ملائم سنگھ کے پوتے دیش پرتاب یادو کا تلک اور شادی سمارو ہے ویوا سمارو ہے اس دوران تمام دگرز تمام بڑے چہرے دیش کے یہاں پر پہنچنے والے ہیں جن میں پردان منتری نریندر موڈی بھی ہیں اور والی ویڈ کے بادشاہ آئی آئی کہیں کہ شہنشاہ امیتاب بچن بھی اس کارکرم میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ تمام راج نیتک اور والی ووڈ جگت سے لوگ یہاں پر اس کارکرم میں شرکت کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں خود ملائم سنگھ یادو اس کارکرم کی تیاریوں کا جازہ لے رہے ہیں نگرانی بھی رکھے ہوئے ہیں اور بتا دیں آپ کو ملائم سنگھ یادو کی پوتے اور لالو پرساد یادو کی چھوٹی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے ویوا ہونے والا ہے اور اسی کو لے کر تلک کو لے کر یہ پوری تیاریاں ہو گئی ہیں تلک لے کر لالو اور راوڑی پہنچ بھی چکے ہیں سیفائی اور جو پنڈال کا جازہ لیا ہمارے سموات داتا راہل دواز نے دیکھئے تیاریوں کی نظر آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے پنڈال بڑے شامیانیں یہاں لگائے گئے ہیں جو پوری طریقے سے وارٹر پروف ہے یعنی کھولے میں بھلے ہی تلک کا اتصاف کیا جا رہا ہو لیکن اس کے باوزود کسی طریقے کوتہ ہی نہیں بڑھتی جا رہی ہے جس طریقے سے موسم آئے دنوں خراب ہو رہا ہے اس کا پورا خیال رکھا گیا ہے اور آپ یہاں پانی کی بوٹلوں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہجاروں ہجار پانی کی بوٹلیں ہیں تو کتنے مہمانوں کو نیمنتن دیا گیا ہوگا لالو کی بیٹی اور ملائم سنگھ یادف کے پوتے کی شادی کے لیے اور یہاں پر اگر سجاوٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو جھومر لگائے گئے ہیں عام طور پر وہ جھومر ہیں جو دلی بمبئی لخنو کے پانس ستارہ ہوتلوں میں نظر آتے ہیں یعنی کسی بھی طریقے سے یہ شادی سے پہلے کی تیاری اگر تلک کی بات کرے تلک اور سگائی کو کسی طریقے سے وی آئی پی درجے میں کوئی کوتہ ہی نہ ہو وہ جھلک یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ پردھان منتری نرندر موڈی کی بات ہو مکھے منتری اکلیش یادف کی بات ہو ملائم سنگھ یادف سپا سپریموں کی بات ہو عبیتہ بچن کی بات ہو یعنی نیتہ سے لے کے عبی نیتہ تک تمام لوگ یہاں پر آئیں گے اور سپیشلی یہاں پر ٹوائلٹس کی ویوستہ کی گئی ہے واشروم کی ویوستہ کی گئی ہے اور کائی سو ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں اور یہ اس ٹائپ کے ٹوائلٹس ہیں جو ٹوائلٹس طور پر آپ کو ائرپورٹ میں نظر آتے ہیں اگر سرکشہ ویوستہ کے لحاظ سے دیکھیں تو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں اور پوری طریقے سے چاک چوبند کی گئی ہے ویوستہ سرکشہ ویوستہ اور یہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں جو ریموٹ کنٹرول سے سنتالت کیے جا سکتے ہیں تھری سیسٹی ڈگری میں گھوم سکتے ہیں جو ویوستہ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے ہم بات کر نکوش کریں گے آپ ادھر آئیے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کے کیمرے ہیں اور کتنے کیمرے یہاں پہ لگائے گئے ہیں آپ کا نام کیا ہے ہمارا نام سورت سنگھ یادو ہے اور میں یہاں سی سی ٹی وی کا پرواری ہوں اور بارہ کیمرے ابھی تک انہیں انسٹال کر دیئے اور ساری پارکنگ جتنی پارکنگ بنی ہے سب میں کیمرے لگا دیئے گئے اور پندال میں جو سترہ کیمرے لگے ہیں وہ پرائیویٹ فرم نے لگائے ہیں تلک محصف کے پندال سے کیمرے میں نبیجی شرمہ کے ساتھ راہل ڈباس صفی سماچار پلس جہاں تو بتا دیں آپ کو تمام سرکشہ کے انتظام یہاں پر کیے ہیں راہل نے جائزہ لیا ہے اور بتایا آپ کو کیسے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں اور کیسے انہیں آپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے موبائل کے ذریعے اور تاکہ کسی بھی ترقی اب وستہ وہاں پر نظر نہ آئے اور اتنا ہی نہیں وی آئی پی اسٹیج کا بھی جائزہ لیا ہے ہمارے سموادہ تار راہل ڈباس نے کیا کچھ ہے وہاں پر دیکھئے صفی میں یوں تو ہر سال محصف ہوتا ہے نیتہ جڑتے ہیں ابھی نیتہ جڑتے ہیں لیکن تلک کا ایسا محصف ہندوستان میں ہی شاید کہیں بھی دیکھنے کو نہ ملا ہو جیسا صفی میں نظر آتا ہے کیونکہ معاملہ سیاسی ہے لالو پرساد یادو بیہار کے پر مکھی منتری آر جی ڈی سپریمو کی بیٹی کی شادی مولیم سنگھ یادو سمائیوادی پارٹی سپریمو کے پوتی سے ہو رہی ہے لہٰذا اگر پندال کو دیکھیں تو وی آئی پی پندال کا نظارہ کسی ریلی سے کم تر نظر نہیں آتا جس طریقے کی ایل ای ڈی کا استعمال کیا جاتا ہے دکھانے کے لیے جس طریقے کے باقاعدہ سرکشہ انتظام کیے جاتے ہیں اسی طرح کے سرکشہ انتظام ہم یہاں پہ نظر آریں اور آپ پندال یہ وی آئی پی پندال ہے یہاں پر سانسد ویدھائک منتری پردھان منتری سپا سپریمو اکلیش یادوی اور تمام اگر بات کریں پور مکھے منتریوں سے لے کے پور پردھان منتری ایش ڈی دیو گوڑا تک تمام وی آئی پی یہاں جڑیں گے ان کے بیٹھنے کے لیے ہجار و ہجار کرسیاں ہیں تو آپ ویاپکتہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں بھویتہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تلک مہتصف کا کہ بھویتہ کس قدر ہوگی اور سامنے جو آپ کو ٹی وی سکرین پر نظر آرہا ہے یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر تلک کی پوری رسم و روایت کی جائے گی جس طریقے سے ہندو دھرم کے اندر رسم و روایت ہوتی ہے وہی رسم و روایت یہاں کی جائے گی اور تیج پرتاب سنگھ یادو کا تلک یہاں پر مولیم سنگھ یادو کے پوتے کا تلک ہوگا لالو پرساد یادو کی بیٹی کے ساتھ یہی پر ہی کل صبح پردھان منتر ننندر موڈی اکھلیش یادو لالو پرساد یادو سپاہ سپریمو مولیم سنگھ سبھی لوگ یہی بیٹھیں گے اور یہی سے نظارہ لیں گے واقعی جسے بھویتہ کہتے ہیں اس کی پراکاسٹہ کیا ہوتی ہے تلک کے اندر کتنی تیور ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ یہاں صفائی کے اندر نظر آئے گا کیامرہ میں نبی شرما کے ساتھ راہل دباس صفائی سما چار پلس صفائی میں تلک مہتسب کی تیوری چل رہی ہے اور خود مکھے منتری اکھلیش یادو سوبے کے سپریمو خود یہاں پر پہنچے ہیں تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کیونکہ محض چند گھنٹے بچے ہیں جب تیش پرتاب سنگھ یادو کا تلک کیا جائے گا یعنی ملائم سنگھ یادو کے پوتے اور ان کی تلک کیا جائے گا لالو پرسیدادو کی بیٹی کے ساتھ تو خود مکھے منتری یہاں پر پہنچے ہیں جائزہ لینے کے لیے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایم خود جائزہ لے رہے ہیں پولیس کے عدیکاری وہاں پر موجود ہیں سبھی لوگ وہاں پر موجود ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر بیٹھنے کا پربند کیا گیا ہے ایس پی جی نے جو گائیڈ لائنز دی تھی دلی پولیس کی طرف سے دلی کی طرف سے کہ ان سرکار کی طرف سے وہ کتنی فالو کی گئی ہے کسی طرح کی کوئی ایسو ایدھا تو نہیں ہوگی وی آئی پی گیسٹ کو لے کیوئی پردھان منتری یہاں پر پہنچیں گے پور پردھان منتری یہاں پر پہنچیں گے اور ان کے ساتھ اگر سماجواری پارٹی کے راجے سبا سامسد کی بات کرے تو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں یعنی پروفیسر رام گپال یادو اور اکھلیش یادو دونوں یہاں پر موجود ہیں اور دونوں جائزہ لے رہے ہیں بات کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ واقعی جو بھویتہ کی پراکاسٹہ ہے جو تلک کا ایک تیور ہونا چاہیے وہ تلک مہتسم میں وہ تیور نظر آئے گا یا نہیں آئے گا کیونکہ جس طریقے سے جنتہ پریوار جب بنا اور اس کے بعد اس شادی کو ایک الانداز میں دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے دو یادو پریوار ہندوستان کے سیاست کے سب سے شکتی شالی دو یادو پریوار اگر ملائم سنگھ یادو کی بات کریں جعفی لالو پرسید یادو کی بات کریں جب ان کا گھٹ جوڑ ہوگا چی پریواری گھٹ جوڑ ہو لیکن اس کا اثر سیاست پر کیسے پڑے گا وہ یہاں پر کسی طریقے کوئی کوتا ہی نہ رہے جائے رتی بھر بھی کوئی گنجائش نہ ہوں اس لیے ایک دن پہلے خود سپریموں پہنچ جاتے ہیں اور ایک دن پہلے بات کریں تو مکھے منتری اکھلے شایدہ پہنچ جاتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ادھکاریوں پر پولس ویوسطہ پر سے زیادہ بھروسہ انہیں خود پر ہے وہ صاف طور پر نظر آتا ہے اور اسی طریقے سے وہ خود چاہے لائٹنگ کی بات ہو میزک کی بات ہو بیٹنے کی ویوسطہ کی بات ہو وہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے اور خود مکھے منتری جائزہ لے رہے ہیں ان کے ساتھ آلادگاری موجود ہیں وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طریقے سے پنڈال میں تیاریاں کی گئی ہیں اور وہ نشت ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ وہ نشت ہے نشت ہے یہ بھویتہ میں کوئی کمی صفائی کے اندر تو کم سے کم نظر نہیں آئے گی کیامرہ میں نبجی شرمہ کے ساترہ ہلڈواز سماچہ پلس تو صفحہ اپرموک ملائم سنگھ یادہو کے پوتے تیج پرطاب یادہو کے تیلک کی پور وہ سندھیہ پر سیفہی میں بھوے بھوج رکھا گیا جس میں لالو پرساد یادہو ملائم سنگھ یادہو شرط یادہو شپال یادہو دھرمندر یادہو انڈی تیواری سمیت یو پی کی راجنیتی سے جڑے بڑے چہرے موجود تھے وہ اس موقع پر سماچہ پلس سے بات کرتے ہوئے تیج پرطاب یادہو نے کہا کہ ان کے پریوار میں ایک روپے کی تیلک کی پرمپرہ رہی ہے ان کا تیلک بھی ایک روپے کا ہوگا انصر کا تیلک ہے لیکن تیلک میں کوئی دہج نہیں لیا جگہ تو اس پیٹاپ سنجی خود ہمارے پر تو اس پیٹاپ سنجی جس طرح سے پہا گیا کہ ایک روپے کا رشتہ کیا ایک نئی پرپاکی ایک راضی پرپاکی بھی آپ کی تیلک کے ناکھ دیش پر دینا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پرور ایک روپے بھی ایک روپے جانسی اب روپے جانسی کئی سالوں سے دی سون سالوں سے بے سوالوں سے دائی تیلی پروکہ ہمارے پرپاکی بھی اور اس پر روپے جانسی ادھار منطری نلوی کی کسی خود نہیں بھی اس پر روپے کے خود جانسی ایسے قولتس کے انڈر اور وہ آ رہے ہیں ان کا سوالت ہونا چاہئے ہیں بلکل ان کا سوالت ہے انہوں نے آنے کا ہم لوگوں کا صحابہ آنے کا مطابق ہی ہے ہم لوگوں کا جو بیدود ہے کیونکہ اتلا ہے کیونکہ ایک آگری سوال جنتہ پریوان کا اعلان پہلی ہو گیا تھا پریوارک رشتے بھی بڑی رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں بڑا مور آئے گی جن کو سبھی لوگوں ساتھ آئے ہیں بہت مجبوطی تو سبھی اتلا ہم کو ملے گی اور ہمیں شعب دیکھیں کتنے مجبوطی سے ہو کے ساتھ ہکر گیا اور اوہ اگلے خبر کا ورست ناغرکوں کو اب مفت تیرتھ یاترہ کرائے گی اکلیت شیسر کا جان سپیشل ٹرینڈ کے ذریعے ایک ہزار چوالیس یاتریوں کو یہ مفت یاترہ کرائے جائے گی نو مارچ سے لکنو جہاں لکنو سے حریدوار رشکیش کے لیے یہ یاترہ اس یاترہ کے لیے پہلی ٹرین روانہ کی جائے گی اکلیش یادوں نے اکلیش سرکار نے یاترہ کا نام سماج بادی شرون یاترہ رکھا ہے تو بزرگوں کے لیے اس یاترہ کا آئی جن کیا جا رہا ہے مفت یاترہ کرائے جائے گی اور جلدی ایک فرین نو مارچ کو روانہ ہوگی لکنو حریدوار رشکیش کے لیے اور صوبے کے مکی منتری اکلیش یادوں کے ڈریم پروجیکٹ میں شمار لوہیا گرام سمجر وکاسی یوجنہ کا دوہزار پندر دوہزار سولے کے لیے نردیش جاری کر دیے گئے ہیں شاہسن نے اس یوجنہ کے یہ زلادکاری کمیشنر کو نردیش جاری کے ہیں آگامی ویتی ہے اس سال میں صوبے کے کس سو گاؤں کو یوجنہ میں کیا جائے گا شامل اتنا ہی نہیں سرکار کی نیتی کے مطابق چار سو بھیز گاؤں اور سنکھیک بہل شامل کیے جائیں گے اور اس کے لیے پندرہ مارچ تک یوجنہ میں شامل کرانے والے گاؤں کی شاہسن کو سوچی بھی دینی ہوگی پھر بھاری منتری اس کے لیے بیٹھک کریں گے اور ان کی ادھیکشتہ والی بیٹھک میں ہی سوچی تیار ہوگی اور اس پر مہر بھی لگے گی بتا دیں گے سوچی میں دیے گئے گاؤں کے کرا جانے والے وکاس کاریوں کا بھی بیورہ دینا ہوگا آپ کو بتا دیں گے لوہیہ گرام وکاسی یوجنہ گاؤں میں مولبوت سو ویدھاؤں کے وکاس کے لیے شروع کی گئی ہے اور بلٹن میں یہ جہاں کاش یوں ہی سواست منتری آتے رہے جہاں یہ چاہ سردھارت نگر کے زلہ اسپتال میں بھرتی مریضوں کی ہے آخر مریض اور ان کے تیماردار یہ خواہش کیوں نہ کریں امتی جی کے دورے کی خبر لگتے ہی نینویں سوئے زلہ اسپتال پر بندھن جا گیا ہے سب کچھ بھول کر بڑی ہی مستعدی سے اسپتال کے اندر اور باہر پڑی گندگی کو دور کر جگمگا دیا گیا ہے اور بنیادی اسپتال کو بحال کر دیا گیا حصل میں مریض یہ خواہش تو دل میں پا لیں گے برسل کیندری اسواست منتری جی پی نڈا آج سے دھادنگہ دوری پر آئیں گے اسواست منتری جی پی نڈا صبح گیارہ بجے زلہ اسپتال پہنچ کر نریکشن بھی کریں گے اور پوروانچل میں مہاماری کا روک لے چکی دماغی بخار کی روک تھاما اور سویدھان کو لے کر زلے کے ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گے ادھر کے اندری اسواست منتری جی پی نڈا کی اسی ایم آواز پر مکی منتری اکلی شادہ سے ملاقات ہوئی حالکہ اس موقع پر دونوں کے بیچ کئی مسئلوں پر باتچیت ہوئی لیکن سب سے زیادہ گمھر اور مہتوپون وشیپ اور سویدھان فلو پر گہر منتھن کیا گیا سی ایم اکلی شادہ سے باتچیت کے بعد جی پی نڈا نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور دعویہ بھی کیا کہ تین ہفتے میں سویدھان فلو کے مریض ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے اس دوران سی ایم سے باتچیت کا ذکر بھی کیا جی پی نڈا نے کہا کہ یو پی بیل سے انکی آون زلیں ہیں جہاں پر یہ بیماری مہماری کی طرف پھیلی ہے یہاں پر مریض زیادہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس بابت سی ایم اور سواست ویبھاگ سے باتچیت ہوئی ہے کہ کیندر سرکار اور سواست منترالہ راج سرکار کی سوینسو کو روکتاں میں پوری مدد کرے گا اس کے علاوہ بچوں کے ٹھیکہ کرنے کے لیے بھیان چلا جائے گا اور اس بیان کے لیے مکہ منتری نے پوری طرح سیوگ کرنے کا آشواسن دیا ہے مکہ منتری جی نے بھی مجھے اس بات کا آشواسن دیا ہے کہ جو ہمارے پروجیکٹس شل رہے ہیں اس کو گمبھیرتا سے اور پوری طاقت کے ساتھ جمینی سطر پر لاغو کیا جائے گا جو ہمارے کارکرم ہیں ان کو صدھار ہو سکے اور اس میں صدھار آ سکے سوائن فلو کے درشتی سے جو چرچہ ہوئی اس میں ایک بات دھیان میں آئی کہ یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے دوائیاں معقول ہیں میں نے پوچھا اور ہم نے ان سے یہ کہا ہے کسی بھی طریقے کی ضرورت پڑے تو کیندر سار سرکار اگرسر ہوگی اور دیج بھر بے سوائن فلو سے اب تک سیکھڑوں لوگوں کی مات ہو چکی ہے اور مات کا یہ وائرس تیزی سے پیر پس آ رہا ہے اس میں جب سوائن فلو سے ہو رہی موتوں پر کیدری سواس مطری جے پی نڈا سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے پورا ٹھیک رہا سردی کے موسم کے زیادہ سامنے تک رہنے پر کھوڑ دیا سادھیک آگی مریض سامنے سے نہ پہنچ کر دیر سے علاج کرانے پہنچتے ہیں حالانکہ پردیش سرکار کو پورا سہیوگ دینی کی بات بھی کہیں کسی بھی جگہ کوئی دوائی کی کمی نہیں ہے کوئی ٹیسٹنگ کی کمی نہیں ہے ایسا انہوں نے بتایا ہے ہم نے کیندر سرکار کی طرف سے پورا سہیوگ کرنے کا وائدہ کیا ہے ہمارے آفیسرز پورے تک پر ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ کسی بھی طریقے کی آپ کو کوئی ضرورت ہو تو کیندر سرکار دے گی اور پردیش سرکار اس کو لاغو کرے گی مرکہ غازی آباد میں سوین فلو تیزی سے اپنا پیر پسار رہا ہے زلے میں اب تک سوین فلو کے ارتیس معاملے سامنے آئے ہیں جس میں زلہ دیکاری ویمل کمار شرمہ بھی شامل ہیں زلہ دیکاری کے ساتھ ان کی پتنی اور بیٹی کا بھی ٹیسٹ کرائے گیا جن کی رپورٹ ابھی آنی باقی ہے اس کے ساتھ زلہ دیکاری آفیس کے دست کربچاریوں کا بھی ٹیسٹ کرائے گیا زلہ دیکاری ویمل کمار شرمہ کا علاج ایک نیجی اسپتال میں چل رہا ہے جس کے ڈاکٹر نے ایک ہیلتھ بولیٹن جاری کیا ہے جس میں زلہ دیکاری کی حالت اس پھر بتائی گیا ساتھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے پریبار کے لوگوں کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے آپ کو بتاتیں کہ زلے میں پچھلے دو دن میں مریضوں کی سنچہ بائیس سے بڑھ کر ارتیس ہو گئی ہے اسٹیویل ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اس لیے آئی سوڈیشن میں رکھنا جب ہوتی ہے سب کے سیمپل لے لیے گئے ہیں جو کونٹیکٹ میں ہیں سب سیمپل بیٹھ لیے گئے ہیں بیٹے کے وائیو کے پوزیٹیو ریپورٹ جو ابھی تک آجیوات کی ہے ہاں پینترس میں تین آر بڑھ گئے ہیں جیتے ایک گیم تاب کا ارتیس ہو گئے ہیں ادیش بھر میں تیزی سے فیل رہے سوین فلو کے پرکوب سے ابھی تک بے خبر ہے بھدوئی کی سواست ویباگ نے اب اسپتالوں میں سوین فلو کے لیے وشش وارڈ بنایا ہے مکی چکے سادھکاری کے نردیش پر مہاراجہ چیت سنگزلہ اسپتال میں سوین فلو کے پرکوب سے لوگوں کو بچانے کے لیے دو وشش وارڈ بنایا گئے ہیں پندرہ سے زیادہ بیٹھ کے اس وشش وارڈ میں سندگد مریضوں کی جانچ کی جائے گی اور اگر اس میں ان میں سوین فلو کے لکشن پائے جاتے ہیں تو انہیں اپچار کے لیے وشش چکے سالے میں بھیجا جائے گا اس بارے میں مکی چکے سادھکاری نے بتایا کہ اگر دس دن سے ادھک دنوں تک سردھی خانسی اور بخار ہو رہا ہو تو اس کی تفقال اسپتال میں جانچ کرالی جانی چاہیے مہم بیٹگرنگر کے راستے اگرامر بال سواست مشن کے وطرت کی گئی کیڑے اور آئرن ان کی دبائے کھانے سے اٹھتر بچوں کی طبیعت اچانک قراب ہو گئی یہ معاملہ اکبر پور تحصیل کے شیطر کے منڈھیری سون گاؤں گا ہے جہاں پر سوچنا پرگرامنوں نے سرکاری ایمبولنس سے بیمار بچوں کو زلہ اسپتال میں بھرتی کروایا ہے جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ گاؤں کے پراتمی کی سکول میں سواست نزہاک کی ٹیم دوارہ یہ دمائیں بچوں کو کھلائی اور مترف کی گئی تھی جس کو کھانے کے کچھ سمیے بعد بچوں کو اٹھتی اور پیٹ درد شروع گیا جس سے گاؤں میں افراد تفریم مچ گئی زلہ اسپتال میں بھرتی بچوں کے کارن پورا وارڈ بھر گیا ہے اور بیمار بچوں کو اسپتال کے گلیاروں میں بھرتی کیا گیا ہے ان بچوں نے الویڈنہ دوار ٹیبلٹ ہیا تھا ٹھین ہے اور آر این گئی ہے اور کھانے کے پاندرہ بیس منٹ کے بعد ان بچوں نے کمپلین کیا وہ امکنگ اور جنگ بڑاوٹ اے ساری دکھتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو تکال جلاستال پوچھایا گیا اور پیچھا سار بچے پریشان ہیں اس دکھتے سے لیکن سارے بچوں کی حالت اس دیگر ہے امکنگر کے مگری گاؤں میں سوالس ویبھا کی ٹیم دوارہ پراتمک ویدیالے میں ویترت کی گئی کیڑے اور آئرن کی دباؤں کو کھانے سے اٹھتر بچوں کے بیمار ہونے کے بعد پراتمک پرشاسنک ادھکاریوں نے گاؤں کا دوارہ کیا زلہ دکاری اپر زلہ دکاری اور اپر پولیس ادھک شک نے زلہ اسپدال پہنچ کر بیمار بچوں کا ہاتھ چال بھی جانا زلہ دکاری نے معاملے میں جانچ کے عادیش بھی دیتی ہیں زلہ دکاری کے عاشقہ جتائی ہے کہ بچوں کو کمائے بسرکی نہیں کریں وہ نکلی ہو سکتی ہیں یوپی کی بورڈ کی پریشہ میں نکل کو روکنے کی شکشہ بھاگ بھلے علاق دعوے کرے لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے کم سے کم حاطرس کے لارپر میں موجود مانک چند انٹر کالیج کی اس تصویر کو دیکھ کر تو یہی کہا جا سکتا ہے یہ نکل شکشہ کو دوارہ ہی کرائی جا رہی ہے وہیں ان پریشہوں میں ریٹ بھی تیہ کر دیے گئے ہیں اگر پورے پیپر کی نکل کروانی ہیں تو اس کے لیے جیب سے پانچ ہزار روپے نکالنے ہوں گے تو پوری کوپی کو بدلنے کی قیمت دس ہزار روپے رکھی گئی ہے ان پیسوں کے بعد کھل کر نکل کرائی جائے گی جن میں بچوں کو کھل کر کتاب اور موڈلز دے کر آرام سے نکل پروسی جائے گی ایک طرف تصویریں دکھا رہے ہیں کیسے ان کے بھوشی کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے تو اجزالہ ویڈیالہ ملیشہ ساہر اس بات کو اس سرے سے خارج بھی کر رہے موڈلز دکھا رہے ہیں جیب سے موڈلز دکھا رہے ہیں اور اگر نہ دیئے تو پھر کیسے رسکتے ہیں مویوارہ نظیم ودوہ محلاؤں نے پہلی بار گلال اور پھولوں سے علی کھیل کر اتحاس رچائے ودوہ محلاؤں گنگا کے کنارے اسی گھاٹ پر رنگوں سے سرابور ہوئیں جیون کے آخری فہر میں پہنچیں بزرگ محلاؤں گنگا کنارے اسی گھاٹ پہنچیں یہاں انہوں نے سادنیوں اور سنتوں کے ساتھ پھولوں اور گلال کے ساتھ علی کھیلیا اور ایک دوسرے پرکتول اور گلال نہیں چھڑکا یہ انوخہ سمارو سلوہ انٹرنیشنل نے آئیو جیس کیا تھا ہولی کھیلنے کے بعد ودوہ اور غردہ ماتاں کافی خوش دیکھیں ایک دوسرے کو رنگ لگانے میں مجبور بھی وہ نظر ہیں